آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک الگی نویت کا ہے لیکن جہاں عوام کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے وہاں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے خلاف صرف آواز نہیں اٹھائیں بلکہ ان کو بے رخاب بھی کریں تاکہ عوام تک یہ بات پہنچے اور وہ آئندہ اس چیز سے بچیں جس کا انہیں پتہ نہیں تھا آج ہم بات کر رہے ہیں ذریع شعبے میں ہونے والی کرپشن کی گندم سکینڈل کی وجہ سے پہلے ہی کسان پاکستان بھر میں رل رہا ہے اور اب یہ بات جا بجا ہے کہ جب ملک میں گندم کی پیداوار موجود تھی تو پھر آخر کیوں باہر سے گندم منگوائی گئی اور اب کسان سے کوریوں کے بھاؤ میں گندم کو خریدا جا رہا ہے اس سکینڈل کے ذمہ داران کو سسپینڈ کر دیا گیا اور بس ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی جو ہر دفعہ ہوتا ہے لیکن کسانوں کے نقصان کا ازالہ کون کرے گا یہ کوئی نہیں بتا رہا خیر یہ معاملہ تو چل ہی رہا ہے ساتھ ساتھ ہمیں یہ شکایت بھی موصول ہوئی تھی کہ کسان جو اتنی محنف سے فصل لگاتے ہیں اور پھر اس فصل کو اپنے بچوں کی طرح پالتے ہیں اس کی پیداوار ٹھیک نہیں ہو رہی یعنی فصل جس طرح پھلنی پھولنی چاہیے ویسے نہیں ہو رہی اب اس بات کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ بات ہماری سمجھ سے بالا دھرتی کافی ریسرچ کے بعد پتا چلا جو خات فصل کو لگانے میں استعمال ہوتی ہے وہ دو نمبر طریقے سے کہیں نہ کہیں تیار ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے فصلوں کو نقصان ہوتا ہے یا تو فصل خراب ہو جاتی ہے یا پھر اس کی افضائش ایسی ہوتی ہے جو بکنے کے قابل نہیں ہوتی دوسری ایک چیز آتی ہے جسے آپ ذرعی دوائی بھی کہتے ہیں یعنی کاٹپ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ خاص طور پر چاول کی فصلوں میں ڈالی جاتی ہے تاکہ فصلوں میں کیڑے نہ لگ سکیں یعنی یہ فصلوں میں پروٹیکشن کا کام کرتی ہے اگر یہ بھی دو نمبر طریقے سے بن رہی ہو اور پھر اسے فصلوں میں ڈالا جائے تو پھر تو فصلوں کو برباد کرنے کے لیے کیڑوں کی ضرورت نہیں کیونکہ اس دوائی سے ہی فصل کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے ہم کئی دن سے اس بارے میں ریسرچ کر رہے تھے کیونکہ ہمارا مقصد تھا اس جگہ تک پہنچنا جہاں پر یہ دو نمبری ہو رہی ہو اور اس سے ہمارے کسان بھائیوں کو نقصان پہنچ رہا ہے آخر کار کراچی کے علاقے سٹیل ٹاؤن سے پولیس سے ہمیں انفرمیشن موصول ہوئی کہ ایک فیکٹری میں خاد اور کارٹیپ کی تیاری کی جا رہی ہے ہم سٹیل ٹاؤن پولیس کے ساتھ اس سلسلے میں رابطے میں تھے اور پھر اس جگہ پر ایک نمائندے کو مزدور بنا کر بھیجا جس نے وہاں پر کام کرنے کی سفارش کی اور خفیہ کیمرے کے ذریعے یہاں کی صورتحال کا جائزہ لیا اس وقت یہاں پر کام نہیں ہو رہا تھا لیکن یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا اس بات کا پتہ پولیس کو لگ چکا تھا اس جگہ کی ریکی مکمل ہو چکی تھی یہاں پر بڑی تعداد میں خاد بنانے کا سامان اور مشینری موجود تھی جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ کتنے بڑے لیول پہ سپلائی ہوتی ہے ایس ایس پی ملیر کاشف عباسی صاحب نے سٹیل ٹاؤن تھانے کو یہ ہدایت دی کہ اس جگہ پہ ریٹ کریں ہم نے بھی سٹیل ٹاؤن تھانے کا رخ کیا پولیس کی تیاری مکمل تھی لیکن یہ ایک دور دراز علاقہ تھا جہاں ہم پولیس کے ہمارا جا رہے تھے جی ناردین ابھی سٹیل ٹاؤن پولیس کے ساتھ ہم نکل رہے ہیں اور ایک بڑی انفرمیشن خات کے حوالے سے ہے جس میں وہ تمام چیزیں تیار کی جاتی ہیں جو فصلوں کے لیے ہوتی ہیں اور وہ دو نمبر طریقے تیار ہو رہی ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ ہمارے لیے کتنی نقصان دے اور فصلوں کے لیے کتنی نقصان دے کسانوں کے لیے کتنی نقصان دے اس کی ایک بڑی فیکٹری ہے وہ آپ کو ذرا وزٹ کرا دیں دکھا دیں گے واقعی کیا صورت آدھ اچھا چی ناظرین یہ ایک بڑی اہم سی پرابلم آتی ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم نے اگر اپنے ماضی میں جاتے ہیں تو اپنے ماضی میں بہت سارے پروگرامز کیے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزوں پر اور شاید ہی مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی ایسی چیز بچی ہو جس پر ہم نے پروگرام نہ کیا اور جو دو نمبر طریقے سے نہ بنائی جاتی ہو چاہے بچوں کی فیڈریں تک ہوتی ہیں وہ تک جس طریقے سے بنتی ہیں وہ ہم نے آپ کو دکھائی ہیں اور یہ جو خاد ہوتی ہے یا خاد ہے یا جو بھی چیزیں فصل کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ بھی اتنے بڑے پیمانے پر دو نمبر طریقے سے بنت رہی ہیں پورے سندھ میں جا رہی ہیں ظاہرے چاول کی فصلیں جہاں جہاں ہوتی ہیں اور جو دوسری جگہوں میں فصلیں ہوتی ہیں ان کو کتنا نقصان ہوتا ہے اس پر کسانوں کو بھی بہت نقصان ہوتا ہے ظاہرے ان کی فصل اچھی نہیں ہوتی ان کو لاؤس ہو جاتا ہے بچاروں کو اور وہ زمین میں یہ سوچ کے ڈالتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے طریقے سے تیار ہوگی ہماری فصل بڑی محنس سے ظاہرے کوئی بھی کسان جو اپنی فصل کو تیار کرتا ہے اور ایسے لوگ کس طرح کا کام کر رہے ہیں یہ بڑا افسوس ہوتا ہے بارل ابھی جا رہے ہیں آپ کو وزیٹ کراتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے ماں کی ٹوٹی پوٹی روڈ اور بارش کا کھڑا پانی اور اہدیرہ ہمارے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا لیکن ہم نے حمد تہاری اور اس جگہ کا تائین کرتے ہوئے اس مقام پہ جا پہنچے جہاں پر فیکٹری تھی دروازہ دیکھ کر ہی آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی فیکٹری ہے جیسے ہی ہم فیکٹری کے اندر داقل ہوئے یہاں اس وقت کام نہیں ہو رہا تھا پولیس کو دیکھتے ہی کچھ مزدوروں نے بھاگنا شروع کر دیا آجو اندر آجو یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پر یہ کتنی بڑی تعداد میں یہ کیا تیار گیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں کوئی نکلے لیا ہے سارے بندے نکلے لیا کوئی پکڑ کے رکھو آگے والے کو پکڑو پکڑ کے رکھو کیا تیار ہو رہی ہے یہ سر خات یہ دو نمبر خات تیار کر رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی آتی ہے یہ کیا لکھا ہے اس پر اس پر اس پر یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ وہ تمام دو نمبر چیزیں ہیں جو ہم اپنی خواہد میں استعمال کرتے ہیں یہ اس کے اوپر کلر کون سا لگا ہے بلیک بلیک لگاتے ہیں اور کون کون سا کلر ہے تمہارے پاہ جو بلتے ہیں بلیک کلر ہے اس میں بلیک ہے اور اس میں الگ الگ قسم کی وہ چیزیں ڈال کر یہ آپ دیکھ رہے ہیں خات یہ دو نمبر طریقے تیار ہوتی ہے بڑی تعداد میں یہاں پر خات موجود ہے اور کس طرح یہ تمام چیزیں ملائی جاتی ہیں وہ کیمیکل کے ٹرمز کے چیز سے یہاں موجود کام کرنے والوں نے بتایا کہ کس طرح دو نمبر طریقے سے خات تیار کی جاتی ہے اور پھر اس پر رنگ کر کے اسے بیچا جاتا ہے کیونکہ خات کی بہت سی اقسام ہوتی ہے اور اس جگہ پر یہ دو طریقے کی خات تیار کر رہے تھے یہ پیدا پیالتے ہیں مشین میں ڈالتے ہیں پھر اس پر گانا بناتے ہیں نانا بنا دیتے ہیں تو تمہیں خات بنانی کس نے سکھائی ہے بھر ہم نے وہ بناتے ہیں خات جو پہلے آپ نے دیکھی نا وہ ہم بناتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے یہ شاید دوسری کمپنی نے پنایا ہے دوسری کمپنی نے ہماری پنی ہوئی نہیں ہے یہ روما کے نام سے یہاں پر بن رہا ہے یہ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس پر انگل لگایا ہے کہ یہ پوائزن ہے اور یہ جو ہے وہ کڑے مانتا ہے لیکن ظاہرہ یہ سارا دو نمبر طریقے سے تیار ہو رہا ہے تو اس پر کیا کسی کا کوئی کڑا مرے گا کوئی فسنوں کے کڑے نہیں مرتے اس سے صرف اس سے جو ہے وہ لوگوں کو بہبوب بنایا جاتا ہے بڑی تعداد میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک روما کے نام سے ہے اور ایک جو دوسری انفرمیشن ہے وہ کارٹل کے نام سے ہے اور یہ تمام چیزیں اندھی رہا ہیں آپ پر بہت ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر مال موجود ہے اور ایک جگہ انہوں نے اپنی ایک فیکٹری بنا کر یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ جو کسان ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس میں صرف اور صرف دو نمبر چیزیں ملائی ہوئی ہیں ریتی بجری یہ تمام چیزیں ملا کر اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور بجارہ کسان جو ہے وہ یہ سوچ کے اس کو استعمال کرتا ہے کہ جی شاید اس کا استعمال ہماری فصلوں کے لیے صحیح رہے گا الگ الگ نام مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں پر آگے بڑے تو یہاں پر موجود بڑی تعداد میں کارٹیپ موجود تھی یہ کیا من عناب ہے کارٹیپ دیا ... کس طرح کیم بڑی چھرین हر ہے کارٹیپ اللہ .. پتہ کس ربا یہ ہے سر یہ چاولوں کی سچو پاسل کے لئے آتے سر کارٹیپ اس کی ملائے ہیں تم لوگ کیا ملا رہے ہیں سر اس میں ریت ہوتی ہے کار پاسل ہیں ریت کتر ہے وہ کے لئے ریت ج stolen ہے آج سر اید ریت کتر ہے ... اور مال دیکھ آج اید رے ہوتا ہے آج ایک ہم چ Litران؟ یہ مجھسے چیز ہیں اور پیداوار پڑا ہے ٹھیک ہے اور اس میں تم لوگ کیا ملا رہے ہو ریت یہاں پر وہ ریت موجود تھی جس سے کارٹپ اور خات بنائی جا رہی تھی یہ دیکھیں جی یہ ریت ملا رہے ہیں اس میں یہ کون سی ریت ہے اس کے اندر ملایا ہے مکس ہوا ہے مال مک یہ دیکھیں آپ جی یہ ریت ہے یہ اس فارم میں آ جاتی ہے یہ والی ریت اچھا اس کے بعد کیا ملاتے ہیں اس میں سر اس میں پھر وہ کیمکل ڈل یہ کیمکل ہے یہ گندہ پانی لگ رہا ہے یہ کون سی کیمکل ہے یہ کون سی کیمکل ہے سر نام کنی پتہ سیڈ اس کو اس میں مکس کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہ مکسچر بن کے یہ تیار ہوتی ہے بس ریت اور یہ چیز اور اس کے بعد اس میں گھمائے جاتا ہے مکسچر کرتے ہیں مکس ہوتی رہتی ہے سر 20-25 منٹ لگتے ہیں اس کے بعد بس بن جاتا ہے پیٹالیس اور پر ایک پیکٹ بے لکھا ہے پیٹالیس اور پر ایک پیکٹ ہے یہ اس میں ٹوٹل ریت اور یہ کیمکل ہے یہ کوئی کیمکل ہے یہ ہی میں دیکھ رہا ہوں اس میں کچھ اس طرح کی تضاب ٹائپ کچھ ہے یہ صرف اس کو کلر دینے کے لیے یہ سمیل کے لیے ہوتا ہے یہ اس میں سے وہ سمیل آرہی ہے جیسے ہم کوئی چیز اس میں فریکننس آئی کہہ لیں آپ ایک طریقے سے کیونکہ ہم کوئی چیز سونکتے ہیں جیسے تضاب کی آپ نے بات سہی گئی کیونکہ میں نے انگلی ڈالی تو بہت ہارٹ فارم میں نہیں ہے تضاب کیونکہ انگلی جل جاتی لیکن آپ کی اس کو سنف کریں یہ پیکٹ کھولا ہے یہ بہت زیادہ زیادہ کی کتنی مقدار میں ملائی جاتی ہے سر یہ ایک ڈبا ڈالتی ایک ڈبا پورا نکالو ہاتھ سے بار اپنے یہ پوڈر اور ریت اور ایسیڈ اور ریت یہ تینوں چیزیں ملتی یہ تو پر ہماری فضلوں پر تو ہم ڈالیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی کڑا نہیں مرے گا یہ نا بلکل سر یہ کٹن کسی چیز کے ہے سر یہ اسی چیز کے پیکٹن ان کٹنوں میں جاتی ہے نکالو یہ کٹن یہ دیکھیں یہ تو روما کے نام سے ہے یہ بھی کٹنی لی ہے یہ دیکھیں آپ جی یہ الگ الگ کمپنیوں کے نام سے ہے اور یہ اس میں لکھا ہوا گیا ہے میں آپ کو در دکھا دوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ زرائی ادویات بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں زرائی ادویات بچارہ کسان اپنی فصل کو بچانے کے لیے اس کاٹیب کو ڈالتے ہیں تاکہ ان کی فصل کیڑوں سے بچے لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جالی کاٹیب ان کی فصلوں کو کیڑوں سے زیادہ نقصان دے گی لوگوں کے ساتھ زادتی بھی ہے اور خاص طور پر کسانوں کے ساتھ زادتی ہیں بلکل زادتی ہے صاحب بلکل زادتی ہے یہ ملاڈ کرتے ہیں وہ فصلے تباہ ہو جاتی ہیں جو گریب آدھ بھی ہیں وہ لگاتے ہیں وہ اثر ہی نہیں ہوتا اثر نہیں ہوتا اور سردان صاحب ابھی آپ صحیح کہنا ہے میں نے انگلی ڈالی ہے میری انگلی میں جلائیں شروع ہو گئی ہے بلکل صرف آپ واش کریں اس کو اور سب سے بڑی زیادتی ہمارے فارمرز کے ساتھ کسانوں کے ساتھ ہے اب آپ اس پیکٹ کے اوپر دیکھیں اپروکسیمیٹلی اس کی قیمت پنتالیس سو روے اور اگر اس کے اندر پانچ کلو بھی ریتی بجری مطلب میکسیمم جو رو میں اس میں یوز ہوتا ہوگا ایڈنٹ ٹھنگ سو کہ دو سو روے سے زیادہ یوز ہوتا ہوگا سب کچھ ملا لے تو یہ تین ساڑھے تین سو مطلب وہی چیز ان کو پنتالیس سو روے پولیس نے یہاں موجود تمام لوگوں کو حراست میں لے لیا اور پھر یہاں سے سامان کو تھانے منتقل کرنا شروع کر دیا یہاں بڑی تعداد میں سامان موجود تھا جسے تھانے منتقل کرنے کے لیے بڑے بڑے ٹریکس منگوائے گئے اور یہاں جو مشینری تھی اسے اٹھانے کے لیے کرینز کا استعمال کیا گیا ان ملزمان کو تھانے لانے کے بعد ہم نے ان سے گفتگو کی کہ وہ یہ دو نمبر کام کیسے اور کس طرح چلا رہے تھے پولیس نے دو طریقے کی چیزیں پکڑی تھی ایک خات اور ایک کارٹپ اور اس کے کاریگر الگ الگ تھے سب سے پہلے ہم نے خات بنانے والے مین کاریگر سے بات کیا کیا نام ہے تمہارا عبد الرحیم سر عبد الرحیم کہاں کے رہنے والے ہیں شکار پور کے یہاں پہ جو خات تیار ہو رہی تھی یہ کون سی خات ہے خات بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے ہم تین قسم بناتے ہیں ایک این پی بناتے ہیں ایک ایس ایس پی ایک کمپورٹ اس خات میں ویسے کیا جو اصلی خات ہوتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اصلی کا تو سرپتہ نہیں ہے لیکن جو ابھی ہم بنا رہے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہے پہلے ڈالتے ہیں یوریا کی بوری مشین میں اس کے بعد تین کٹے مٹی کے اس کے اوپر چڑھاتے ہیں مختلف شہروں میں جاتی ہے مختلف شہر کون بہت سر یہ ایسے شکار پور ہے گھوٹکی ہے ہمارے سندھ کے جو علاقے ہیں ان میں جاتی ہے اور یہ جو دو نمبر کھا دوگی یہ کتنا نقصان دے گی وہ تو ظاہر ہے نقصان دو نمبر تو نقصان دے گی اور مالک کا نام کیا ہے شوکت شوکت ہے اور ڈیلرز کا پتہ ہے کچھ جو جن ڈیلرز کے پاس جاتا ہے کافی نام آ رہے ہیں بڑے بڑے ڈیلروں کے سر ڈیلروں کے نام اتنے ہم بھی مزدور ہیں پوچھتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں زیادہ اتنا پوچھنے کا موقع بھی نہیں دے گے اس کے سامنے ہم بات بھی نہیں کرتے ہیں تمہارا نام کیا ماشوکالی ماشوکالی شکار پور کے شکار پور کے تم کب سے کروے گا یہ ایک ماں ہو گیا ہے اب باری تھی کارٹے بنانے والے کاریگروں کی یہ دونوں باپ بیٹے تھے اور کارٹے بنانے میں ان کا کردار سب سے اہم تھا انہوں نے بھی کارٹے بنانے کی کارستانی ہمیں بتائی کیا نام ہے تمہارا؟ فیزان فیزان یہ کارٹے بنانے کیا ہے؟ سر یہ کارٹے بنانے کی فصلوں کے لیے چاول کی فصل کے لیے استعمال ہوتی ہے سر چاول کی فصل کے لیے کیوں استعمال ہوتی ہے؟ کیا ہوگی؟ سر پیدوار کے لیے اور کیڑوں کے لیے سر کیڑوں کے لیے ہوتی ہے؟ یہ بچاؤں کے لیے؟ جی سر ٹھیک ہے اب یہ جہاں پر جو فیکٹری میں بن رہی تھی وہ کس طرح تیار کی جاتے ہیں؟ وہ سر کارٹے بنانے والے کاریگروں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ یہ کئی مشہور کمپنیوں کے نام سے اسے پیک کر کے بیشتے ہیں تم لوگ جو یہ بناتے ہو تو وہاں ایک بڑی کانٹیٹی میں بڑی مقدار میں مال پکڑا گیا تو یہ مال کہاں کہاں جاتا اور کس نام سے دیار ہوتا ہے؟ سر یہ مختلف مطلب کمپنیاں ہوتی ہیں کہ پیکنگ ان کی طرف سے پیکنگ ہوتی ہے یہ جاتے ہیں اندر انہیں سندھے میں مختلف کمپنیاں بہت ہیں؟ مختلف وہ سر نہیں پتا ان کے ڈیلرشپ ہوتی ہے آپس میں پر سکھر کند کوڑ وغیرہ اس سائیڈ پہ جہاں پہ زیادہ مقدار میں ہوتی ہے چاولوں کی فصل وہاں وہاں پہ جاتی ہے ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ دو نمبر ترینے سے نہیں سر ان کو نہیں پتا ہوتا ان کو نہیں پتا ہوتا؟ ان کو نہیں پتا ہوتا آپ سے کر رہے ہوتا؟ ہو گا سر جی تک دو تین مہینے دو تین مہینے تو مینجر لگ رہے ہیں؟ نہیں سر بس دور ہے مینجر ہو تو؟ نہیں سر میں ان پڑھوں مینجر کا ہوتا ہے کمپنی چاہے جو بھی ہو اندر آپ کو جالی مٹیریل ہی ملے گا سر وہ مطلب اپنی جو ڈیلر ہوتا ہے وہ ٹریڈ مارک بھیجتے ہیں کہ مجھے اس میں بھر کے دو جب بوری کوئی اور ہوتی ہے تمہار تمہارا ہوتا ہے؟ جی سر یعنی یہ اگر کوئی مشہور کمپنی ہے اس کی بوری ہوگی اور مال تمہارا ہوگا؟ جی سر سامان کافی تھا کچھ تھانے آ چکا تھا کچھ تھانے آنا باقی تھا اس کے بعد ہم نے یہاں کے انویسٹیگیشن آفیسر سے کار ٹپ اور خات کے بارے میں گفتگو کی ایک معصوم کسان کی محنت کو یہ لوگ اپنے فائدے کے لیے برباد کرتے ہیں جن کا انہیں کوئی ملال نہیں ہوتا دو سو سو تین سو روپے میں تیار ہونے والی بوری کو یہ پیتالیس سو روپے تک بیشتے ہیں اور اس کی پیکنگ اس قدر خوبصورت ہوتی ہے کہ کوئی شک نہیں کر سکتا کہ یہ جالی ہے سردار صاحب اتنی اچھی پیکنگ اور اس پہ تو یہ کس طرح آپ کے سامنے لوگوں کو بے خوب بنا رہے تھے دیکھیں یہ ہمارے علاقے سکل ٹاؤن کی حدود میں یہ چھپ کے ایک کارخانہ چلنا تھا بسکلی جس کو فیکٹری کہ لیں بڑے منشد طریقے سے چار دیواری کے اندر کہ اتنے عرصے تقریبے دو مہینے سے ہماری پولیس کو بھی بتانی چلا کہ آپ خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پیکنگ اور اس کا طریقہ کار بسکلی فصلوں کو یوز ہونے والے جیسے آپ نے پورا ایک بریف اس میں بتایا ہے اس میں کیمیکل کچھ یوز کر کے مطلب اب تو یہ کارٹیل کے نام سے یہ ہے اس میں بسکلی جو مقصد ان کا تھا جو یہ لوگوں کو چیٹ کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ مختلف ٹریڈ مارکس جو ایک مطلب علاقے میں اچھے نام سے جانے جاتے ہیں ریکنائزڈ ہیں ان کے نام کی پیکنگ کر کے جو بھی ان کو ریٹیلر جو ہے دیلر ہے وہ پروائیڈ کرتا تھا یہ فلانے نام کی پیکنگ میں ہمیں یہ مٹیل پروائیڈ کریں تو اس طرح کے مطلب پانچ پانچ کیجی کے یہ پیکنگ بنا کے مختلف وہ ٹریڈرز کو دیتے تھے اس کے بعد وہ مختلف جو فارمرز ہیں ان کو یہ بیچا جاتا تھا اور یہ کتنا آپ دیکھیں نا کتنا بیچارے کسی بندے کے لیے بھی کسان کے لیے بھی نتاندے ہیں اس پہ لکھے میں ہے پیتالیس سو روپے فورٹی فائیو انٹریڈ کا ایک یہ جو ہے یہ ملتا ہے اور اس پہ انہوں نے لکھا ہے عبداللہ حسیب حسیب کیمیکل یہ پتہ نہیں کس کس کے نام کے اس کے علاوہ اگر ادھر آتے ہیں تو یہ خاد ہے اور خاد بھی کتنی بڑی تعداد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیار کی جاری ہے دلگل سر یہ تقریباً ہمیں جو ابھی موقع سے ملی ہیں وہ تقریباً تین سو تری ہنڈرڈ یہ اس سائز کی تقریباً پچاس کلوگرام ایک بوری کے اندر ہیں یہ ابھی موقع سے ہمیں ملی ہیں کچھ ہماری گاڑیاں آ گئی ہیں کچھ بھرنے کے لیے مزید گئی ہوئی ہیں جو جائے وقوع ہے وہاں سے کسان اس بارے میں کیا کہتے ہیں جالی کاٹیپ اور خاد کی وجہ سے ان کو کتنا نقصان ہوتا ہے اور اب تک کتنا ہو چکا ہے آئیے کسانوں کی کہانی ان کی زبانی سنواتے ہیں یہ وہ کارپیٹ پاڈان اور یہ ڈی اے پی وغیرہ وہ مارکیٹ میں بلکل ہی یعنی کہ دو نمبر آ چکی وہاں پر ان کو کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے وہاں پر کوئی ریڈیسٹیشن ایکٹ کے تحت ان کی جو دکان ہیں وہ کام نہیں کر رہی ہیں غیر ریڈیسٹرٹ طور پر وہ لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں اور ظلائی انتظامیاں جو ہیں اس میں وہ مکمل ان کے ساتھ جو شانہ با شانہ کھڑی ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی اس سے کسانوں کی اور جو پاکستان میں جو اس وقت فصل کی تیاری میں جو اناج کا چاولوں کا سلسلہ ہے وہ بہت مشکلات اور خطرات کا سامنا کر رہی ہیں نقلی عطویات کی وجہ سے وہ چاول وہ بمپر فصل جو ہے وہ ملک کو پیداوال کی ضرورت پوری نہیں ہو سکے گی اس وجہ سے پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیرون ملک سے اپنی ضروریات کو پوری کرتے ہیں خواد ہے وہ دو نمبر دے رہی ہے ہمیں جو فصل سو بیس مل دیتا تھا ابھی وہ پچاس پڑھ میں نہیں ہوتا ہے بڑا ہمیں نقصان ہو رہی ہے ہم آلہ علمداروں سے اپیل کرتے ہیں ہم انصاف دیا جائے ہم پر ظلم کی جائتی ہے ہمیں اس ظلم سے نجات پائے نقلی دو آ رہا ہے سہیں ہمارا فصل جو ہے تو جو تباہ ہو گیا ہے ہم یہ خواد ڈال رہے ہیں ہمارے کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ فصل پیچھے جا رہی ہے بہت بڑا نقصان ہوا ہے یہ جو ہم اپیل کرتے ہیں بھائیس کے کانونی کاروائی کی جائے جو اصل چیز ہے وہ یہاں پر ملتی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر چیک بیلنس ہے ہی نہیں وہ اپنے من مستی سے یہاں ڈام کرتے ہیں یوریا یہاں پر جو دے رہے ہیں ہمارے کو وہ بھی نقلی ہے ڈی اے پی جو دے رہے ہیں وہ بھی نقلی ہے جو دوائیاں زیر دے رہے ہیں ہمارے کو وہ بھی نقلی ہے کوئی اثر ہی نہیں ہے ابھی آپ دیکھ لیں ایک مہینہ بیس دن ہو گئے ان فصل کو آپ ان فصل کو ریسرچ کریں کیا یہ ایک مہینہ بیس دن کی ہیں کیونکہ یوریا اثر ہی نہیں کرے گا تو یہ کہاں سے عمل ہوگا اور یا چیک بیلنس ہو گا ہی نہیں تو عمل ہوگا نہیں یہاں پر کوئی بھی اطارہ اس کو چیک کرنے کے لیے ٹیار نہیں ہے آریوں کے ساتھ زمیداروں کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے جو اس ظلم کو ختم کروانا چاہیے جی ناظیز وقت ہمارے ساتھ ایس ایس پی ملیر کاشف ہفتاب عباسی صاحب موجود ہیں اور ابھی آپ نے کیس دیکھا ایک بڑا امپورٹنٹ کیس جو ہے ان کی ٹیم نے کیا ہے اس حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم کاشو بھائی کاشو بھائی ابھی ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہمارے سامنے آئی کہ ظاہریں جو فصلیں ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہر کسان کے لیے اور جو خات تیار ہو رہی تھی اور جو دوسری فصلوں کی چیزیں تیار ہو رہی تھی وہ بھی دو نمبر تیار ہو رہی تھی اس پہ آپ کی ٹیم نے پڑا زبا رسکان کیا جیپ اس میں دیکھیں ہماری جو پریفرنس ہے وہ یہی ہے اور بارہا ہم یہی ایفرٹس کرتے رہتے ہیں کہ جو بھی اس طرح کے کوئی سوشل ایویلز ہیں ای کال دم سوشل ایویلز کہ جس میں اب اگر فصل کے لیے ایک چیز ہے اور کسان ہمارے جو بھائی ہیں وہ اتنی محنت کرتے ہیں اور اچھی فصل کی خاطر اور پھر وہ جو مارکٹ سے پروڈکٹ خریدیں تو ان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ اس فصل کے لیے اچھی ہے یا بلکہ اس فصل کو تباہ کرنے کی مترادف ہے تو اس حوالے سے وزیر داخلہ صاحب کی ایک خصوصی ٹیم نے ہماری جو ہے وہ ایک انفرمیشن کے طور پر ہماری رینمائی کی کہ اس طرح ہمارے علاقے میں ایک کمپاؤنڈ ہے جہاں پہ کہ اس طرح کی ایک جالی جو ہے وہ خاطر تیار ہو رہی ہے جس کے اوپر میں نے اپنی ٹیم کو ٹاسک دیا اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ریڈ کیا اور نہ صرف یہ کہ اس فیکٹری میں موجود اٹھارہ کے اٹھارہ جو لوگ تھے ان کو گرفتار کیا بلکہ جو بھی وہاں پہ جو کونٹیٹی تھی اس خاطر کی وہ بھی ساری سیز کی اور ابھی ہم اس پہ مزید فردر جو ہے وہ ہم نے فی آر درچ کر لی ہے اور مزید تفتیش جاری ہے اور ہم بالکل اس کے اینڈ تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں اور تاکہ ان کو قانون کے کٹہرے میں لائے جا سکے اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے انشار سمالنے کے بعد آپ کا فوکس کن چیزوں بزاد ہے دیکھیں ایک تو سب سے جو پہلا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے شہریوں کی جو ہے وہ جان و مال جو ہے اس کا تحفظ یقینی بنانا جو ہے وہ سٹریٹ کرائم ہماری جو ہے وہ اولین ترجی ہے اور خاص طور پہ ایسے کرائمز کے جن کے اندر کسی شہری کی یا تو جان گئی ہو یا وہ زخم میں ہوا ہو تو وہ تو بالکل ٹاپ آف دی لسٹ ہو جاتے ہیں کہ جس کے اوپر پھر ہم دن رات کام کرتے ہیں اور ان کو ٹریس آؤٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو گانوں کے کٹہرے میں لے کر آتے ہیں جب پولیس اچھا کام کر رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ کچھ مافیاز ایسے ہیں جو پولیس کے خلاف ہی شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ لوگ گھٹے کر کے جی پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ کتنا پرابلم کریٹ کرتے ہیں ہو جاتا ہے لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ جس طرح جو ہمارے کمیونٹی ہے اس میں بھی کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اب لوگ اویر ہو گئے ہیں تو ان کو بھی اتنا آسانی سے کوئی اس طرح آپ نے پیچھے نہیں چلا سکتا لیکن بہرحال اس طرح کے ایشیوز آتے رہتے ہیں دیکھیں میں نے جس طرح آپ کو ارز کی کہ یہاں پر بہت زیادہ سٹیکس ہیں انٹرسٹس انوالڈن اور جب وہ سٹیکس ان انٹرسٹ ہٹ ہوتے ہیں تو نیچرلی پر دے کم بیک تیو اور وہ پھر آپ کے اوپر مختلف طریقوں سے مختلف چیزوں کے ذریعے سے پریشر بڑھانے کے لیے مختلف قسم کی جو کام ہے وہ کرتے رہتے ہیں اچھے کاشی بھائی جہاں پر پولیس کے انفارمرز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہیں عوام کی جانب سے ملنے والی انفارمیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے پولیس کے لیے لیکن ایک عوام کے ذہن میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ جی اگر ہم نے انفارمیشن دی تو کئی ہم نہ بھز جائیں ہمارا نام نہ سامنے آجائے جبکہ جتنا میں نے پولیس کے ساتھ کام کیا نام سے غیر آز رہتا ہے آپ لوگوں کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر ڈسٹرک ملیر میں کوئی شخص آپ کو انفارمیشن دینا چاہ رہا ہے اور وہ اپنا نام سے غیر آز رکھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کیا کرے گا دیکھیں ایک تو پہلے ہمارے موائل نمبرز جو ہیں وہ وائلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں دیکھیں موسٹلی لوگوں کے پاس ہیں وہ نمبرز دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے خود ایک ایک کھلی کچہری والا جو سلسلہ ہے وہ بہت ٹائم سے جو ہے وہ پریکٹس میں تھوڑا کم ہوتا جا رہا تھا لیکن جو لیکن ازمودہ ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بیسٹ جو میتھڈ آویلیبل ہے تو ریچ آؤٹ ٹو پبلک دیکھیں وہ کھلی کچہری کا ایک کانسپٹ ہوتا ہے اور محرم سے پہلے تک میں نے آٹ اف مائی ٹوالف پولیس ٹیشنز تقریباً آٹ پولیس ٹیشنز میں میں خود گیا ہوں اور وہاں پہ بالکل ایک اوپن ہاؤس ہوتا ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کچھ اخصانہ چاہے اور پولیس روک دے کسی کو بھی لیے آپ نہیں آسکتے تو اس میں بہت ساری چیزیں جب آپ پندرہ بیس پچیس لوگوں کو سنتے ہیں اس علاقے کے حوالے سے تو ایک تو اس علاقے کی آپ کو ایک براڈ آوٹ لائن سمجھ آجاتی ہے کہ یہاں پر کس کس لیول کا اور کس کس نیچر کا کرائم جو ہے وہ موجود ہے ساتھ ہی ساتھ اب وہ یقین کریں ڈرنے خوف اور خوف کھانے والا زمانہ نہیں رہا لوگ بات کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں اور اس میں جب آپ بیس پچیس لوگوں کو سنتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک دو تین کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جنہوں نے وہاں پر ایک بائن لارج میسس کو تنگ کیا ہے تو اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے اور تیسرا سوشل میڈیا کاؤنٹس ہیں آج کل لوگ ریچ آؤٹ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں دیکھیں ہمارے سسٹم کے اندر جو انفارمر کی سیفٹی اور اس کی جو سینکٹیٹی ہے وہ اس کے ہیڈن رہنے میں ہی ہے بلکل جی اور عوام سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سوال میں نصفہ کیا کہ مجھے بالکل پتا ہے کہ نام سے غیر آزی رہتا ہے لیکن آپ یقین مانیں کہ اب بہت سے ایسے افسران ہیں جو اس چیز کو بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں اور اس پہ کام بھی ہوتا ہے تو خاص طور پر اگر میں ملیر کی بات کروں ملیر کی ڈسٹرکٹ میں کوئی بھی ایسے چیز ہو جو آپ کو پتا ہو نورملی لوگوں کو پتا ہوتی ہیں یہاں پر یہ ہے یہاں پر یہ ہے تو آپ اس کی انفارمیشن ضرور ایس ایس پی آفس میں دے سکتے ہیں یہ میں آپ کو گارنٹی دینے کو دیار ہوں کہ آپ کا نام بھی سے غیر آز رہے گا اور یہ مسئلہ بھی حل ہوگا جب تک پبلک کا ٹرسٹ پولیس پہ نہ ہو اور میں بالکل آپ کے توسط سے گارنٹی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی انفارمیشن ہے آپ پلیز میرے تک اس کو پہنچائیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہمارا جو سوشل فائبر ہے اس کو خراب کر رہے ہیں نہ صرف یہ کہ ان کے خلاف کاروائی کریں گے بلکہ ان کو کانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دلانے کی کوشش بلکل جی ہم لوگ بیٹھے ہوئے یہی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اگر ہم اپنے طور پر تھوڑی حمت کریں تھوڑی سی ایفرٹ دکھائیں تو بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کون ہے کیا ہے آپ پولیس کو اس کی انفرمیشن دیتے اور خاص طور پر وہ لوگ جو جھوٹی کمپلینیں کرتے ہیں وہ بھی یہ سن لیں کہ آپ کوئی فائدہ نہیں رہا ہے کیونکہ بھائی ایسے بہت سے لوگوں جاتا ہوں جو جھوٹی کمپلین کی طرف بھی جاتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کمپلین کریں گے اس کی تحقیق ہوگی اور اگر آپ نے جھوٹی کیا ہے تو آپ کے خلاف بھی کاروائی ہوگی بہت شکریہ کاشر بھائی تینکیس ہوتا ہی ایک سنسان علاقے میں ایک منظم طریقے سے یہ کاروبار چلایا جا رہا تھا اب اس کا بڑا نقصان ہمارے کسان بھائیوں کو ہوتا ہے وہ تو ایک بڑا برینڈ دیکھ کے کارٹپ اور خات خریدتے ہیں یہ سوچ کے کہ وہ ان کی فصلوں کے لیے کارامت ثابت ہوگا لیکن اس کے استعمال سے ان کی فصلوں کو مزید نقصان ہوتا ہے پولیس نے ایک بڑی کاروائی کرتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی حراست میں لے لیا جس سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اب بہت سی فصلیں اور بہت سے کسان بچ جائیں گے اپنے کسان بھائیوں سے یہ درقاس کروں گا کہ جب بھی آپ کو یہ ایسی چیز قریدیں اس کی مکمل جانچ پر تال کریں گے کیونکہ جو فصلیں آپ اکھائیں گے وہی ہم کھائیں گے